اسلام علیکم ٹال ویلکم بیک ٹو کنکریٹ ٹکنالوجی کلاس امید ہے آپ حیرت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے تو آج کی کلاس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے ہم نے لیکچر فائف پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا جو سبجکٹ ہے کنکریٹ ٹکنالوجی ہے اور یہ سبجکس جیمل سیکنڈ سیمیسٹر کلاوس کا سبجکٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے آج لیکچر فائف ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے فور لیکچر سکوور کر لیا ہے اس میں مطلب ٹاپکس ہم نے پڑھے ہے دیکھئے لیکچر فائف اور لیکچر سیکس جو ہے اس میں کمپریٹ ہم نے کنکریٹ کے پاپٹیز کے بارے میں پڑھنا ہے اور کچھ ہم نے نہیں پڑھنا ہے صرف اور صرف کنکریٹ کے پاپٹیز کے بارے میں پڑھنا ہے اگر آپ لوگوں نے یہ لیکچر فور کا پارٹ ٹو دیکھا ہو تو اس میں بھی ہم نے پاپٹیز آف کنکریٹ کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا ہے لیکن وہ پاپٹی میں نے اسی ٹائم بتایا تھے کہ وہ کچھ جنرل پاپٹیز ہیں اس کے علاوہ یہ کچھ سپیسیفک پاپٹیز ہیں جو کہ صرف اور صرف پریش کنکریٹ تک محدود ہیں لیکچر سکس میں ہم جو پڑھیں گے وہ بھی سپیسیفک پاپٹیز ہے جو ہرڈن کنکریٹ تک محدود ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ کنکریٹ دو ہی حالت میں ہوتا ہے یا تو فریش سٹیٹ میں ہوتا ہے اور یا ہمارے ساتھ ہرڈن سٹیٹ میں ہوتا ہے تو فریش سٹیٹ کا مطلب کیا ہے تو یہ چلو اب بھی سٹھارٹ کرتے ہیں آن سے پڑھتے ہم دیکھیں کنکریٹ ریمینز ایٹس فریش سٹیٹ from the time it is mixed until it sets ٹھیک ہے تو کنکریٹ ہمارے ساتھ فریش سٹیٹ میں ہوتا ہے لیکن کب تک ہوتا ہے جب تک یہ سٹیٹ نہ ہو جائے جب تک یہ ہرڈ نہ ہو جائے ٹھیک ہے اسی دوران مثال کے دور پر 30 میٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے ہمارے ساتھ اسی ڈیوریشن تک ہمارے ساتھ کنکریٹ فریش سٹیٹ میں ہوتا ہے ہم اسے فریش کنکریٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کو ہم اس کے ساتھ ہم مختلف قسم کے ایکشن اس کے اوپر کر سکتے ہیں جس طرح کے دیورینگ دیس ٹائم ٹھیک ہنڈل اس کو ہنڈل کیا جا سکتا ہے ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے اس کی پلیسنگ کر سکتے اس کو کمپیکٹ کر سکتے ایک دفعہ اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے تو یہ عوامل ہم ان کے ساتھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو پرپرٹیز آف کنکریٹ یہ سیکنڈ دیکھئے پرپرٹیز آف کنکریٹ ان اس فریش سٹیٹ آر ویری امپورٹن بکاوز انفیونز دا کھولیٹی آف دا ہارڈ ان کنکریٹ تو ہمارے سب جو فریش سٹیٹ میں یا فریش کنکریٹ جو ہوتا ہے اس کی پرپرٹی انتہائی امپورٹن ہے کیونکہ اگر اس کی پرپرٹی اچھی ہو تو ہمارے ساتھ جو جب کنکریٹ ہارڈ ہو جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے تو اس کی کھولیٹی کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے اگر فریش سٹیٹ میں کنکریٹ کی کھولیٹی اچھی ہے تو ہارڈ ان کنکریٹ کی کھولیٹی بھی اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تو صرف فریش سٹیٹ کی فریش کھولیٹ کی جو ہے نا ان دا فارم آف انیشل سیٹنگ ٹائم یہ اس کے اوپر بات ہو گئی ابھی جو ہے نا اس کے پرپرٹی کون کون سے ہے اس کے اوپر ابھی بات کرنی ہے تو فسٹ آفل پرپرٹی ہم ڈسکس کرنے بارے وہ ہے ورکیبلیٹی ورکیبلیٹی کا مطلب کیا ہے یہ دیکھئے یہ ورڈ سے ہمیں پتا چلتا ہے مینز ورکیبل کہ ہمارا کنکریٹ کابل یوز کرنے کا کابل ہے ورکیبل ہے ہم اس سے کام لے سکتے ہیں ورکیبلیٹی کا مطلب یہ ہے تو ایکارڈنگ تو ایسی آئی دیفینیشن امریکن کانکریٹ انسٹیٹیوٹ اوکے ایسی آئی مینز تو اس کے مطابق ہمارے سارے دیفینیشن کیا ہے ورکیبلیٹی آب دی کانکریٹ مکس is the relative ease with which کانکریٹ can be placed compacted and finished without separation or segregation of the individual material تو ایسی آئی جو انسٹیٹیوٹ ہے امریکن کانکریٹ انسٹیٹیوٹ ہے اس نے ورکیبلیٹی کی دیفینیشن کچھ اس طریقے سے کی ہے کہ کانکریٹ کی ورکیبلیٹی ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر کانکریٹ کو ہم easily relative ease means بنیزبت مطلب یہ ایک ہمارے ساتھ comparison ہے مقصال کے طور پر دو different ہمارے ساتھ simple ہے اگر ہم چیک کرتے ہیں کہ ورکیبلیٹی کس کی اچھی ہے تو ہم relative کا جو ہے word ہم وہاں پہ use کریں گے کہ relatively اس والے سے جو ہے ہمارے ساتھ ورکیبلیٹی اس والے کی کیا ہے اچھی ہے ٹھیک ہے تو relative جو ہے ہمارے ساتھ نسبتاً ہمارے سے ease مطلب easiness بہت ہی آسان ہوتا ہے کانکریٹ کو اگر ہم اس کی placing کرنا چاہے اس کو کمپیٹ کرنا چاہے اس کی finishing کرنا چاہے تو یہ کیا ہے ہمارے ساتھ یہ آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایسی حالت میں اگر ہم یہ تمام جو ہے نا عوامل اس کے اوپر کھر سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا یہ پر پرابلم نہ ہو separation کا پرابلم نہ ہو یا segregation بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اگر پرابلم نہ ہو ہمارے ساتھ کانکریٹ کانکریٹ کے ساتھ یہ پرابلم نہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کانکریٹ کیا ہے workable ہے ٹھیک ہے مثال کی طور پر آپ کیا ہے کسی بھی کانکریٹ میں آپ بہت زیادہ پانے ملا لیتے ہیں تو placing کمپیکشن finishing یہ تو آپ کھر سکتے ہیں لیکن اس میں پھر segregation کا مسئلہ آ سکتا ہے تو پھر ہم یہ جو ہے نا وہاں پہ یہ claim نہیں کر سکتے کہ اس کی workability اچھی ہے ٹھیک ہے تو workability ہمارے ساتھ تب اچھی ہوتی ہے کہ یہ action جو ہم کھر تھے اس کے اوپر یہ placing ہو گئی یہ کمپیکشن ہو گیا یہ finishing ہو گئی یہ بھی ہم مطلب کھر سکے بہت ہی آرام آسانی کے ساتھ اس کے علاوہ اس میں کوئی segregation واہرہ کا مسئلہ بھی نہ ہو تب ہم اس سے کہتے ہیں کہ اس کی workability کیا ہے ٹھیک ہے یہ کافی workable material ہے ہمارے ساتھ کافی workable concrete ہے ہمارے ساتھ تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ according to ACI definition ہے یہ میری اپنی definition نہیں کہ میں نے خود کا ہوا ہے چلو میں تو یہ کہوں گا کہ concrete میں آپ نے پھانی ملا دیا ٹھیک ہے کافی جو ہے نا یہ نرم ہو گیا اس کی finishing compaction سب کچھ easily طریقے سے آپ کر سکتے ہیں یہ workable لیکن نہیں ACI والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں segregation کا مسئلہ بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تب ہم کہتے ہیں کہ یہ concrete ہمارا کیا ہے workable concrete ہے اس کی workability کیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ workability ہم کس طرح چیک کرتے ہیں worldwide جو ہے نا ہمارے ساتھ ایک test کیا جاتا ہے slum test اس کے طرح ہم کیا کرتے ہیں workability چیک کرتے ہیں دیکھیں workability ہم workability میں چیک کرتے ہیں مختلف طریقوں سے تین ڈیفرنٹ طریقے ہیں وی بی test ہمارے ساتھ یہ ذہن میں رکھیں compacting factor test ہے اس کے علاوہ slum test ہے یہ تین test کیا جاتے ہیں جس سے ہم workability of concrete فائنڈ کر سکتے ہیں لیکن جو عمومن ہوتا ہے جو common ہوتا ہے جو worldwide use ہوتا ہے side side پر بھی آپ اس سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے laboratory میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ کھون سا test ہے یہ slum test ہے slum test جو ہے world wide use ہوتا ہے اور بہت ہی سیمپل test ہے اس طریقے سے ہم کسی بھی concrete workability نکال سکتے ہیں امید ہے یہ property آپ کو سمجھ آئی ہوگی اچھا اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ assignment آپ لوگوں کو میں نے دیا ہے assignment 2 ہے factor affecting workability مختلف قسم کے factor ہے جس کی وجہ سے ہماری workability effect ہو جاتی ہے اور وہ کیا ہمارے ساتھ دیکھئے water content ہے size of a shape of area grading ہے surface texture use of advisor یہ مختلف قسم کے factor ہے جس کی وجہ سے ہماری workability کیا ہو جاتی ہے effect ہو جاتی ہے یا workability increase ہوگی یا ہمارے ساتھ workability decrease ہوگی کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہوگا اگر ہم مثال کی طور پر water کی مدار ہم زیادہ کرتے تو workability کے اوپر کیا اثر ہوگا ہمارے ساتھ workability increase ہو جائے ٹھیک تو بھی اگر مسئلہ ہے تو آپ comments پوچھ سکتے ہے کہ ہمیں assignment میں یہ مسئلہ ہے ٹھیک اس کے بعد ہمارے ساتھ دوسری property ہم نے discuss کرنی ہے اور وہ settlement and bleeding ہے ہمارے ساتھ ٹھیک settlement کیا ہے ہمارے ساتھ settlement ہی نام سے ظاہر ہے settlement means کسی چیز کا بیٹ ایسے چیز ہے اگر آپ اس کو مطلب اس کے definition مارا یاد نہیں رکھ سکتے کم اس کے wording سے پتہ چل جاتا ہے man heading جو ہوتی ہے اس سے ہنٹ مل جاتا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ٹھیک اب ہمارے ساتھ دیکھ settlement and bleeding یہ کیا ہے Femite and aggregate particles have densities about three times top water cement and aggregate particle density پانی کی density سے کتنا زیادہ ہے تین گونہ زیادہ ہے تو لازمی بات پانی اوپر جائے گا اور یہ material نیچھے جو اینا بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح ہی ہوتا ہے in fresh concrete they can secure and displace mixing نیچھے بیٹھ جاتے اور water یہ displace ہو جاتا ہے یہ اوپر کی طرف آجاتا ہے ٹھیک ہے this upward moment of mixing water is known as bleeding تو bleeding اسی ہی کو کہتے ہے جب surface کے اوپر ہمارا پانی آجاتا ہے تب ہم کہتے کہ یہاں پر bleeding ہو گئی ہے تو ایس پانی کو ہمارے ساتھ segregation کی property ہے segregation means segregate ہو نا separate ہو نا segregation اسے کہتے ہے تو یہاں proper definition ہے segregation is the separation of construction material from the cement paste in concrete جو ہمارے ساتھ cement paste ہوتا ہے جب یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے تب ہم کہتے ہے کہ اس میں کون سا فینومی نا اکر ہو گیا ہے segregation کا ٹھیک ہے in concrete technology segregation is may be divided in the three types میں ہم segregation کو divide کرتے ہے اور وہ کیا ہے means کتنے طریقوں سے ہمارا segregation اکر ہو جاتا ہے ہم کب کہہ سکتے ہے کہ ہمارے ساتھ ابھی segregation ہو گیا ہے تو تین different types سے کہ first of all core segregation separation from the concrete mixture یا تو یہ case ہو سکتا ہے کہ core segregate ہمارا concrete mixture سے الگ ہو جاتا ہے تب بھی ہم کہتے کہ یہاں پہ segregation ہو گیا ہے ٹھیک ہے water separation from the concrete mix یا تو ہمارے ساتھ water separate ہو جاتا ہے water means water cement pest ہمارے ساتھ separate پیس جب نکل جاتا ہے تو وہ binding material act کرتے تب ہم کہتے کہ یہاں پہ segregation ہو گیا ہے اس کے علاوہ سیمنٹ پیس separated from the یا مطلب یہاں پہ water کی بات ہو جاتا ہے تب بھی ہم کہتے کہ یہاں پہ segregation ہو گیا ہے ٹھیک اور اس کے علاوہ water نہیں ہوتا یہاں پہ water separation ٹھیک bleeding تو ہو گئی ہے لیکن مطلب bleeding جب ہو جاتی ہے پانی الگ ہو جاتا ہے تو پھر بھی ہمارے ساتھ وہ material خوشک ہو جاتے ہے اس کا بھانی اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے اگر بہت زیادہ سارا پانی نکل جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ دیکھیں last ہمارے ساتھ جو فریش کنگریٹ کی پرپرٹی ہے وہ کیا ہے ہمارے ساتھ پلاسٹک شرنگ کیا ہے پلاسٹک شرنگ کیا ساتھ نکل جاتا ہے ٹھیک کنگریٹ سے تب ہمارے ساتھ ویلیوم ریڈیوز ہو جاتا ہے اس ریڈکشن کو ہم کیا کہتے پلاسٹک شرنگ کیج کہتے ہے اس طرح یہاں پر دیکھیں یہ پھانی کس طرح ہمارے ساتھ ریمو ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے ہمارے کنگریٹ ہو جاتا ہے ٹمپریچر زیادہ ہونی کی وجہ سے جو کنگریٹ کے اندر پانی ہو جاتا ہے تک بھی ہمارے ساتھ ویلیوم میں ریڈکشن ہوتی ہے جس ہم پلاسٹ شرنگ کیج جس کی وجہ سے ہیئر کریکس اکر ہو جاتے ہے اس کے علاوہ یہ پانی جو کنگریٹ کے جذب ہو جاتا ہے تو یہ مختلف ریزنز ہو سکتے جس کی وجہ سے ہمارا جذب ہو جاتا ہے یا خارج ہو جاتا ہے جب ویلیوم نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے میٹیئر ہوتے وہ دوسرے کی قریب آج جاتے ہے تب ہم اس کہتے کہ یہا پہ پلاسٹ کرتا ہمارے ساتھ بہت شارٹ لیکچر تھا اور صرف اور صرف چار ہی پروپرٹیز ہم نے ڈسکس کی فریش کنکریٹ کی حفالے سے تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا تو ایک دفعہ ریوائنز کرتا ہوں کہ ہم نے کیا پڑھا دیکھ ہم نے فریش کنکریٹ کی بارے میں پڑھا پروپرٹیز آف فریش کنکریٹ یہ ہمارا ٹاپک تھا آج ہم نے کون کون سے پروپرٹیز پڑھے ورکی بلیٹی ورکی بلیٹی کو ہم کس چیسے چیک کرتے سلم ٹیسٹ کے تروں اس کے علاوہ یہ سائیمنٹ آپ لوگوں کو دیا ہے تو یہ آپ لوگوں نے جمع کرنا ہے پھر میٹ سے پہلا ہے اس کے علاوہ سیٹلمنٹ بلیڈنگ ہم نے پڑا بلیڈ وارٹر جو ہمارے ساتھ کنکریٹ سے ہم بلیڈ وارٹر کہتے جب ہمارے ساتھ کنکریٹ سرفیس کے اوپر آ جاتا ہے تو اسے ہم بلیڈنگ کہتے سیٹلمنٹ مینز کہ ہمارے ساتھ سیمنٹ اگریگیٹ جو پارٹیکل سے اس کی دنسٹی چونکہ زیادہ ہوتی پانی سے تو اس لیے یہ نیچے بیٹھ جاتے سیٹلمنٹ آ کر ہو جاتا ہے اسی طرح سیگریگیشن ہے سیپریشن آف دا سیگریگیشن آف سیگریگیشن آف سیمنٹ پیسٹ کمپریٹلی جو ہے نا وہ ریمو ہو جاتا ہے تد بھی ہمارے ساتھ سیگریگیشن آ کر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پلاسٹک سیگریگیشن ہم نے پڑھا پلاسٹک سیگریگیشن مینز کہ جو ہمارا کنکریٹ ہوتا ہے فریش کنکریٹ ہوتا ہے اس کا ویلیوم ریڈیوز ہو جاتا ہے تب ہم کہتے کہ یہ پلاسٹک سیگریگیشن ہوتی ہے یہ اس لئے ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے مطلب ہوتر سیپریٹ ہو جاتا ہے اس کا کچھ ریزن ہے وہ یہ ایوپوریشن ہوتی ہے یا جذب کر لیتا ہے اس کے علاوہ پانی کنکریٹ سے جذب ہو جاتا ہے جس کی ویلیوم کی ریڈکشن ہو جاتی ہے تو یہ ریپیٹ بھی کر دیا امید رکھتا ہوں کہ لوگ کو یہ سمجھ آیا ہوگا پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمیٹس کر لیں وہاں پہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تک